آپ سبی ادراز سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ کی تلاوت فرما کر کے کنیز زہرہ بنت خواجہ مقبول حسین صاحب کی روح کو بخش دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیل عجیم من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للملحدین والمنکرین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خادم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین عبدالقاسم محمد والا عصی مالا ابن عمه ووزیره ووسیه وخلیفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علی ابن عبی طالب وَلَا لِهِ اطْطَيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ عَذَحَبَ اللَّهُ وَنُهُمُ الرِّسَّ وَطَخَّرَهُمْ أَظْهِرَانَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يُؤْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم ينفخ السور ففضع من فی السماوات والعارس إلا من شاء الله صلوات اللہ محمد وآلہ گفتگو جو آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی ظاہر ہے کہ اس گفتگو میں بہت سی باتیں ہیں اور میں نے اول دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی ان سات دنوں میں بہت سی چیزیں جو ایک دن سے زائد تقریر کرنے میں وقت لیتی ان سب کو خلاصہ کر کر کے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اور یہ برزق کی گفتگو تھی جو میں نے پوری بیان کی آپ کے سامنے ابھی بہت سے مسائل اس کے باقی ہیں اور ظاہر ہے کہ عذابہ قبر جو ذکر ہوئے ہیں یقیناً بہت ہی دہشات آمیز اور ڈراؤنے اور ویسے نہیں جیسے ہم نے ذکر کیا ہے حقیقت عامر یہ ہے کہ آسان نہیں ہے اس کا تصور اور یہ ہماری مجبوری تھی ظاہر ہے نہ موضوع دیتے آپ نہ ہم ڈراتے مگر یہ کی موضوع آپ نے دیا تھا لہذا بہرحال ہمیں بولنا پڑا اور یہ از طرف پیغمبر و اہل بیت جو معصومین علیہ السلام کی فرمائشیں ہیں وہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ممبر سے بیان کریں اس میں رو رعایت اور مروت جب انہوں نے نہیں فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ مروت کریں اور ظاہر ہے کہ آپ کی ناراضگی ہم سے یا آپ کی خوشی ہم سے یہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارے لئے نہ کوئی نقصان دے ہے اور نہ فائدے مند صرف یہ ضرور ہے کہ آپ کے سامنے ذکر کرنے پر جو مجھے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح کی باتوں میں وہ یہ کہ بہرحال میرے نفس کے اوپر اس کا ایک اثر ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معایزہ آپ کے لئے کر رہا تھا لیکن در حقیقت میں خود فائدہ اٹھا رہا تھا تو یہ ایک خالی از نفع نہیں رہا میرے لئے اور مطالف جو بیان کیا جا چکے ہیں یہ کافی حد تک اس لائق تھے کی جو بیان کیا جائیں اور جن کے لئے کہا گیا کہ یہ زیادہ تر چیزیں ہیں جو کی سماج میں مبتلابیں ہیں انہیں ہمیں بجا لانا چاہیے اس لئے ذکر ہوا اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پروف کے لئے میں نے پہلے دن بیان کیا تھا اور آج پھر آخری دن کہ یا ہم سہارا قرآن کا لیں گے یا سہارا احادیث اور روایات کا لیں گے اس کے علاوہ ہم اپنے عقل سے کوئی چیز عقاب کے بارے میں نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ فلان چیز کا عذاب یوں ہے اور فلان چیز کا عذاب یوں ہے اپنی جانب سے اپنی عقل سے اور خود پیدا کر کے یہ ممکن نہیں چونکہ ہماری عقل کسی بھی انسان کی عذاب کو معین نہیں کر سکتی اس کے لئے خبر جو معصومین سے آئی ہے جو رسول اکرم سے وارد ہوئی ہے اور ان خبروں میں جو خبر معتبر ہے ان کا ذکر ہوتا ہے بانوان نمونہ کہ ایک عذاب کا ذکر ہو گیا اللہ علامات احصا عذاب کا ذکر ہے وہ سب ذکر نہیں ہوئے وہ نہ ہوں گے بانوان نمونہ اور واقعات جو پیش ہوتے ہیں وہ بانوان اس کے یقین ہو جائے کہ خالی بیان ہی نہیں ہے بلکہ واقع بھی ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی عذاب آپ کو بیان کیا گیا کہ فلاں قبر میں یہ عذاب ہوگا یا فشار قبر ہی مثلا یہ فشار قبر ہوگا یہ معصوم کا بیان ہے تو اس حد تک کی معصوم کا بیان ہے یقین ہے آپ کو اگر معصوم سے یہ سرزد ہے تو یقیناً ہوگا لیکن آیا یہ ہوا ہے یا نہیں اس کے لئے تو جس کے اوپر عذاب ہو چکا ہے وہی آکے بیان کر سکتا ہے اور وہ آیا نہیں تو جو واقعات معصومین علیہ السلام تو وہ سلام نے کسی کے بارے میں بیان کیے ہیں یا کچھ روحیں دوسروں کو آکے خواب میں بیان کیے ہیں تو ان واقعات کو آپ کے سامنے بہنوانِ دلیل اس کے کہ یہ چیز ہوا میں نہیں آئے بلکہ واقعے بھی ہوئی ہے یہ بیان کیے گئے اب اس طرح کی بہت سی روایات ہیں بہت سی واقعات ہیں لیکن ہم نے صحیح اور کوشش کیا آپ کے سامنے کہ بہت ہی مختصار اور چھٹے چھٹائے معتبر ترین کوئی واقعہ یا یہ کی جو عذاب واقع ہوا یا جو عذاب ہوگا اس کا بیان پیش کیا اب اس کے بعد بہت سی روایات ہیں ثبوت میں کہ جو پیش کی جا سکیں آج کی اس تقریر میں مختصر ایک خلاصہ ہے کہ جو آپ کے اعتقاد میں ہونا چاہیے کہ پیغمبر سی روایتیں معصومین نے نقل کی ہیں ظاہر ہے کہ امام صادق علیہ السلام جو بھی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے رسول اللہ سے تو یہ رسول اللہ سے ہے رسول اللہ صادق ہیں مخبر ہیں خبر دینے والے صادق و سچے اور اگر انہیں سچا نہ مانا تو پھر کسی چیز کا اعتبار نہیں نہ تو قرآن کا اعتبار ہے اور نہ اللہ کا اعتبار ہے کچھ بھی نہیں لہذا صداقت رسول اللہ ہم نے بھرپور طریقے سے یقین کیا ہے لہذا ہم نے صحیح اور کوشش یہ کی کہ آپ کے سامنے یہ بیان کریں جس کے لئے امام نے فرمایا کہ برزخ اور عذاب قبر ان سات چیزوں میں سے ایک ہے کہ جن پر اگر شیعہ یقین نہ رکھے تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں ان سات چیزوں میں ایک میراج ہے ایک شفاعت ہے ایک برزخ ہے ایک اسی طرح رجعت ہے تو یہ چیزیں جو ایسی ہیں کہ اگر ان پر یقین نہ ہو جہاں یہ بھی جز ایدین آئے تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں اس لئے یہ بحث کی گئی آپ کے سامنے اس انوان سے میں نے بحث کیا اور آپ کے سامنے رکھا ہے کہ برزخ از نظر قرآن و از نظر روایات یقینی ہے اور برزخ کے معنی ہے روح کے باقی رہنے کی ہمارے مر جانے کے بعد جو ہے روح ہماری باقی رہے گی الہ یوم القیامہ قیامت تک لیکن جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ہر شیع فنا ہو جائے گی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی سب ختم ہو جائے گی لیکن قیامت تک ہماری روحیں جو ہیں وہ باقی رہیں گی اور وہ قالبِ مثالی میں ہماری جیسا جسم جو جسم ایک لطیف جسم ہے نہ کی یہ جسم جو کہ ہماری اسی جسم کے اندر ہے اسی کے اندر روح رہتی ہے اور وہ اسی شکل میں دکھائی دیتی کہ مفصل ہم بیان کر چکے ان دنوں میں پس یہ روح اس جسم مثالی میں رہ کے قیامت تک جو بھی پاداش یعنی جو بھی انعام از طرف خداوند متعال پائے گی اس کا بھی مزہ چکھے گی اور جو بھی عذاب نقل ہوئے ہیں مومنین اور غیر مومنین کے لیے وہ روح اس کو بھی چکھے گی اور یہ صرف قیامت تک مگر روایات تفصیل سے میں نے بیچ بیچ میں عذاب کے ذکر میں آپ کے سامنے تاکہ آپ ملول نہ ہو مایوس نہ ہو اس لئے ہم نے آل محمد علیہ مصد سلام کو بیان کیا ہے لیکن حقیقت عمری ہے کہ روایات لا ماتحسا یعنی بہت زیادہ ہیں جن سے یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ مومن کے لیے شفاعت ہے برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی اور انہی شفاعتوں میں سے نہ مالیم کتنی چیزیں میں ذکر کر چکا آپ کے سامنے کہ فرمایا کہ گناہ جو برزخ میں عذاب والے ہیں ان کے عذاب ٹل جائیں گے مثلا آج تازی چیز آپ کے سامنے آئیے یہ پیغمبر نے فرمایا کہ منظار قبری جس نے بھی میرے قبر کی زیارت کی فوجب علینا الشفاعت تو ہمارے اوپر واجب ہے اس کی شفاعت کرنا یہ پیغمبر نے یہ کتنی بڑی تراخم کا کام کیا کتنی بڑی رحمت ان آیت فرمائی ادھار یہ بھی تعقید کی تعقید زیارت کر کے جاؤ کہ جس نے بھی حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا لم یقبل اللہ حج اس کے حج کو اللہ قبول نہیں کرے گا صرف اس لیے کہ میری زیارت کرو اور فائدہ اس کا اٹھاؤ وہ عمال نیک کی قبولیت کا دار و مدار ہم آئیں اور روایات متواترہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو مزار زیارتوں کی سندیں اس کے اندر موجود ہیں جناب ابن کولویہ کی کتاب جو کہ اولین مرجع بعدس امام آخر الزمان علیہ السلام سلام ایک پردہ غیب کامل الزیارت اس کے اندر انہوں نے نمال کتنی روایات لکھی ہیں اور از طریق اہل سنت والجماعات نمال کتنی روایات ان کی متعدد کتابوں میں سلیمان قندوزی نے المودہ میں سید علی حمدانی نے مودت القربہ میں اور اس کے علاوہ ملہ جلال الدین سیوتی اپنی تفاصیر میں ملہ جلال الدین سیوتی مستقل کتاب ان لوگوں نے بھی متعدد جگہوں پر لکھا ہے کہ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کا عالی ترین فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شبے دفن سے لے کر قبر کے سارے عذاب سے معافی اس زیارت کی وجہ سے یہ عظیم ترین جو انسان کو مایوسی سے دور کرنے کی تو شفاعت یہاں پہ بھی ہے اور شفاعت وہاں پر بھی ہے منتہ یہاں کی شفاعت سارے مومنین کے لئے نہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اگر ہوتی تو ساد ابن معاص جیسے صحابی کے لئے بھی فشار قبر ہوا مگر نبی نے کوئی بچاؤ نہیں کیا بس معلوم ہے کہ ہر مومن کے لئے نہیں وہ بھی ایم اتھار سے جس قدر لگا ہوگا جتنی معرفت آپ کے دلوں میں ان کی ہے اسی کے اعتبار سے امیدوار شفاعت کے رہیے گا اور یہ حالات جو تھے وہ قبر کے لیکن جیسے ہی قیامت کا سور پھوکا جائے گا تو اس کے بعد سب شے فنا ہو جائے سب چیزیں جو ہیں وہ فنا ہو جانے والی ہیں صرف اللہ کا چہرہ باقی بچے گا اور چہرہ کون ہے خدا جانے مر قرآن ہی سے پوچھئے وہ کون ہے ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سام نے یوم ینفق السور جب سور پھوکا جائے گا ففاضع من فس سماوات والعرض جو بھی چیزیں زمین و آسمان کے درمیان ہیں ماع زمین و آسمان کے سفنہ ہو جائیں گے اللہ من شاء اللہ صرف ان کے جو جن کو اللہ چاہے گا ایک بات سمجھتے چلئے اور یہ فضیلت عزمان ہے کہ جو دنیا کی کائنات کی خلقت کی بنیاد ہیں وہی باقی رہیں گے باقی سب ختم ہو جائیں گے سب فنہ ہو جائیں گے دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے لیکن فنہ سب ہو جائیں گے ختم سب ہو جائیں گے باقی وہ بچیں گے جو خلقت کائنات کی بنیاد جن کی وجہ سے مصحف ناتق امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یہ ہر چیز ساتھ پراسس سے گزر کے ہوتی اور ان ساتھوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا لیکن پہلے ہم ان ساتھ کے بیان سے پہلے بیان کریں گے ان سے پہلے وہ کون ہیں جو بنیاد خلقت ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے مگر عجیب انداز سے آپ غور کریں آیات قرآن کا لطف لیں اور مدہ لیں اس میلیس کے اندر یہ مختصر سی میلیس ہے آپ کے سامنے جس میں حقائق آل محمد اور اس حقیقت پر یقین رکھیں آپ کیون احادیث متواترات حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کانا لرحمان ولد فانا اول العبدین دیکھیں آپ رسول اللہ کو اس طرح سے بیان کر قرآن ہے کہ اگر جواد دے رہے ہیں کافروں کو مشرقین کو مشرقین و کافرین بہت سے یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے اور اس کی اولاد لڑکیاں ہیں اور وہ سارے ملائکہ ہیں وہ سارے ایک نظریہ یہ ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کی اولاد ہیں اس کے ولد ہیں ادھر صاف صاف کہا لم یولد ولم یولد لم یلد ولم یولد کوئی نہیں ہے نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے جنتا ہے جس طرح عام عورت پیدا کرتی اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوتا ہے اس طرح نہ وہ مرد کی طرح تولد کا سلسلہ رکھتا ہے تناسل کی قیفیت رکھتا ہے وہ خالق ہے لیکن یہ کام وہ نہیں کرتا مبرہ ہے منزدہ ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اولاد ہیں تو جواب میں کہہ رہے ہیں اگر خدا مند مطال اولاد ہوتی تو فانا اول لابدین دونوں کا رب کیا ہے تو میں پہلا بندہ پہلا عبادت کرنے والا ہوں کیا مطلب ہے ان کا دونوں کا رب بنتا ہے لیکن دیکھیں دقت نظر فرما یہ رہے کہ اگر اللہ کے کوئی اولاد ہوتی تو بھلا یہ ممکن تھا کہ میں اس کی عبادت کرتا کیوں اس لیے کی جس کے اولاد ہو گئی پھر وہ صاحب جسم ہو گیا اور جو جسم جسمانیت والا ہو گیا پھر وہ خدا نہ رہا تو میں کس بات کا عبادت گزار بنتا اس کا میں کیسے عابد رہتا اس کا عابد تو اس کا ہونا ہے جس کے کوئی اولاد نہیں ہے جو خالق ہے مگر پیدا اس طرح نہیں کرتا شرق نہیں ہے توحید ہے لم یلد ولم یولد ہے فانا اول العابدین میں تو اول شخص ہوں جو عبادت کرنے والا لیکن اسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار کیا ایک طرف تو یہ بھی بیان کیا کہ وہ خدا وحد لا شریک ہے اور دوسری طرف یہ بھی بیان کیا وحد لا شریک ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اولاد نہیں اور دوسری طرف یہ بھی اعلان کیا انا اول العابدین یعنی میں اول مخلوق ہوں کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے بلکہ مجھے پیدا کیا ہے اور جو سب سے پہلے خلق ہوا وہی سب سے پہلے عابد ہیں تو سب سے پہلے مخلوق ہیں اور جب سب سے پہلے مخلوق ہیں سب سے پہلے عابد ہیں تو سب سے پہلے عابد ہونے کے معنی کیا ہے یعنی یہ کہ آپ تمام ملائکہ سے پہلے عبادت کر چکے ہیں تمام جتنی مخلوقات عالم عبادت کر رہی ہے آدم سے پہلے ان سب سے پہلے آپ نے عبادت کی اور آدم پہلے ہیں نوح ان کے بعد ہیں ابراہیم ان کے بعد ہیں موسیٰ ان کے بعد ہیں عیسیٰ ان کے بعد ہیں تب آپ آتے ہیں تو اول عابد دین کیسے رہے پہلے تو یہ لوگ ہیں آپ تو بعد میں آتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مخلوق ہیں مگر مخلوق بشری پہلے نہیں آئیں اگر مخلوق بشری ہوتے تو سب سے پہلے یہ آتے آدم کے آنے کی ضرورت نہیں تھی نوح کے پیدا ہونے کی ضرورت نہیں تھی سب سے آخر میں آنا مخلوق بشری بن کے اور اول عابد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہلے خلق ہوئے ہیں وہ مخلوق بشری نہیں تھے بلکہ مخلوق نوری تھے جس کی وجہ سے اول عابدین ہوئے اور جب اول عابدین ہوئے تو اول عارف خدا ہوئے اول پہچاننے والے ہوئے کیوں اس لیے کہ بغیر معارفت کے عبادت ممکن نہیں اور جب اول عارف خدا ہوئے تو اول مومن ہوئے بغیر ان کے ایمان کیے جب تک ایمان دل من ہو عبادت کوئی مانا نہیں رکھتا ہے پس اول مومن ہوئے اور جب اول مومن ہوئے تو جو کریں آپ بات میں تو اول مسلم ہوئے جو اس لیے کہ مومن جو ہے وہی ہے جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے اس لیے قرآن میں کہا قل پیغمبر کہو ان سے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اول مسلم قرار پائیں تو حکم دیا گیا کیا معنی ہے حکم کے معنی ہی یہاں پر آئیں کہ اللہ نے عمر کیا ہے ہمیں کہ ہم اول مسلم ہوں دیکھیں آپ قرآن ہیں عمر کے کیا معنی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اول مسلم ہوں عمر کے معنی ہے ایجاد کے اس لیے کہا ہے کہ ہمیں عمر کیا گیا کہ ہم اول مسلم ہوں تو حکم کیا گیا گیا انما امر ازا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقون یعنی جیسے ہی اللہ نے چاہا یہ کائنات میں پہلا مسلم اور متی و فرما بردار ہو تو اس نے عمر کیا اور ہم پیدا ہو گئے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد لہا اول ہم ہیں اور مزید اس کے اوپر باتیں ہیں اس لیے کہیں کہا اللہ لاک لما خلقت الاف لاک اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا لوگ پوچھتے ہیں کہ پیغمبر نور کیسے ہیں وہ اس ثبوت کے ساتھ ہیں ہم اول عابد ہیں جب اول عابد ہیں تو خلقت بشری میں تو نہیں کیسے لگی خلقت بشری میں آدم نو ابراہیم موسی عیسی ان کے بعد آتے ہیں تو اول نہیں ٹھہرے اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اول عابد ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی خلقت اول ہے اور وہ خلقت بشری نہیں ہے تو دو ہی خلقت ہے یا خلقت مادی ہے یا خلقت نوری ہے لہذا خلقت نوری رکھتے ہیں لہذا اول اساس بنیاد دیے ہیں از نظر قرآن بھی از نظر حدیث بھی اب میں نے جو آیت پڑھی تھی اب آپ دیکھئے کہ بچے گا کوئی ہر شئے فنا ہو جائے مگر جب مرے گی موت آئے گی تو روح باقی ہے لیکن جب سور پھوکا جائے گا قیامت آئے گی تو ہر شئے فنا ہو جائے گی دوبارہ اٹھائی جائے گی اللہ صرف ایک کے علاوہ اور کوئی نہیں باقی رہے گا یہ قرآن میں ہے یوم ینفقو سور نمل یوم ینفقو السور جب سور پھوکا جائے گا ففضع کل من فی السماوات و العرض تو زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے اللہ من شاء اللہ یہ دوسری پڑا معنی اب آپ اس کو سمجھ یہ کہ اس کو صرف وہی باقی رہے گا جسے خدا چاہے گا یہ من شاء اللہ کو ملائیے ایک معنی ہوتا ہے اور اس معنی کو سمجھنے کے لئے یہ حدیث سمجھیں چھتے امام فرماتے ہر شئیق کائنات میں جو پیدا ہوئی وہ وہ سات مراحل سے گزرتی سب سے پہلے وجود میں آنے سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے خلق ہونے سے پہلے چاہے وہ خلق نوری ہو چاہے وہ خلق مادی ہو اسے پہلے سات مرحلوں پہ جائے گی پہلا مرحلہ جو ہے وہ علم خدا سب سے پہلے اللہ کے علم اور اس کے بعد پھر مشیت خدا میں جائے گی مشیت من شاء مشیت خدا میں جائے گی اللہ کی مشیت میں آئے گی چہہت میں پھر ارادے خدا میں جائے گی اور ارادے میں آنے کے بعد پھر تعین ہوگی کہ یہ کیا ہے تو اس لیے قضاء خدا میں آئے گی پھر قدر خدا میں آئے گی اور پھر اس کے بعد اللہ جو ہے عجل معین کرے گا وقت اور پھر وجود میں آجائے ساتھ حصے ہوگئے پہلے علم خدا پھر مشیت خدا پھر ارادے خدا پھر قضاء خدا پھر قدر خدا اور پھر اس کے بعد عجل خدا اور پھر اس کے بعد وجود ساتھ حصے ہوگئے ہر شائع اب جو چیز سب سے پہلے موجود ہوگی تو وہ شائع سب سے پہلے اللہ کے علم ہوگی اور پہلو پہل آپ تصور کریں جو سب سے پہلے اللہ ہی اللہ ہے کائنات ہے ہی نہیں اب سب سے پہلے جو چیز خلق ہوگی وہ اللہ کے علم میں آئے گی جو سب سے پہلے علم خدا میں آئے تو اسے سبقت کائنات کے ہر ذرے سے آئے کی نہیں آئے جب ہر ذرے سے سبقت آئے تو ہر ذرے پر فضیلت آئے کی نہیں آئے تو جو کریں ہر شئے اس کے بعد آئے وہ ہر شئے سے پہلے آئے تو سابقیت اس کی سب سے پہلے آئے کی نہیں اور جو چیز علم ہے خدا کا مشیط بعد میں بنے گا تو اب جب وہ علم سے آگے بہے گا تو مشیط بن جائے گا اور پھر مشیط سے آگے جائے تو ارادہ ہے ارادہ ہے تو آگے ہے اجل ہے وہ تائین ہے قدر ہے قضاء ہے پھر قدر ہے پھر آجل ہے تو اس طرح سے رفتہ رفتہ جائے گا اب ہمارے اور آپ کے ہر امام نے خصوصاً نوے امام چھٹے امام ساتھوے امام ان لوگوں نے بھرپور طریقے سے بیان کیا کہ نحنو مشیط اللہ نحنو ارادت اللہ ہم اللہ کی مشیط ہیں ہم اللہ کی ارادہ ہماری ذات مشیط خدا ہے ہماری ذات ارادہ خدا ہے بہت دققت سے سمجھئے گئے اس بات کو ایک دن میں نے جھٹکے میں نکال دیا تھا ازنی تقریروں میں اور وہ تھا علم غیب پوچھا علم غیب کسے کہتے ہیں آپ آج سمجھ لیں اور ہمیشہ قیامت تک کے لیے رکھ غیب میں ہیں یعنی آپ کے نظروں سے غیب ہیں جو چیز نظروں سے پوشیدہ ہو وہ غیب ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تو جب تک اللہ کے علم میں جو چیز ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کسی کے پاس نہیں ہے ہے نا حدی ہے کہ اللہ کی مشیط میں نہیں آیا تو وہ اللہ کے پاس آئے تو جب تک اللہ کی مشیط میں نہ آئے گا کسی غیر تک پہنچ نہیں سکتا ہے تب تک اللہ کے پاس آئے تو اب سب کے لیے غیب ہے کوئی نہیں جانتا ہے لیکن جو مشیط میں آیا تو جو خود مشیط ہیں ان کے علم آگیا آگیا کی نہیں آگیا تو اب ان کے لیے غیب نہیں رہ گیا مگر ہم جو ہیں ہم تو پیدا ہوئے ہیں ہم تو موجود ہیں نہ مشیط خدا ہیں نہ اراد خدا ہیں نہ قضا جانے نہ قدر جانے نہ عجل سے واقف تو اب جب ان سارے پراسس سے ہو کر گزر جائے اور اس کے بعد وجود میں آئے گا تب ہمارے علم میں پہنچے گا اس وقت تک ہمارے لیے یہ غیب ہے کی نہیں آئے اگر میری بات سمجھ گئے ہیں آپ اور آل محمد جو ہیں فرماتے ہیں ہم اللہ کی مشیط ہیں تو جب تک علم خدا میں ہے تب تک ان کے لیے بھی غیب ہے لیکن جیسے مشیط میں آیا ہمارے لیے غیب ہے ان کے لیے غیب نہیں آئے توجہ کیا آپ نے اس بات پر نہیں اب ہمارے لیے غیب ہے لیکن ان کے لیے غیب نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک علم خدا میں ہے تب تک ان کے لیے غیب ہے اب ایک بہت بڑی مشکل حل کر رہا ہوں آپ غور کہ یہ تمام بحثیں کر رہے ہیں یہ کیسے واقعہ ہوا اور رسول نے کیسے کہہ دیا اور امام حسین کیسے کہہ دیں گے وہ رحیب کے پسر کا واقعہ تو آپ دیکھیں یہاں پر جب رسول کے پاس آیا اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے جان رہے دیکھا ایک لے لے دو لے لے تین لے سلام بھڑے محمد وآل محمد اس لئے ہم غائل ہیں کہ اہل بیعت اور محمد وآل محمد علیہ السلام اللہ کی چیزوں کو دیکھ بولتے بس جب تک غیب میں ہے بول نہیں سکتے اس لئے قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں پروف کرتا ہوں ایک آیت یہ ہے کہ اس کے غیب کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے معلوم صرف اللہ علم میں غیب رکھتا ہے اب جنہوں نے خالی یہ آیت لے کے بیٹھ گئے وہ اللہ ہی تک رہ گئے اب دوسری جائب کہتا ہے لا یعلم غیب اللہ ولا یظہرو غیب آہدن کسی من رسول مگر چند رسولوں کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے پاس رکھتا ہے تب تک یہ رسول نہیں جانتے ہیں تو اس وقت تک ان کے لئے غیب ہے رسول کے لئے بھی لیکن جہاں اس کی مشیعت میں آیا ان کے علم میں آگیا جب ان کے علم میں آگیا تو میرے لئے تو غیب ہے لیکن ان کے لئے غیب نہیں آئے اس لئے آپ نہیں جانتے ہیں کہ فتح خیبر جو ہے وہ فتح ہوگی کی نہیں ہوگی مگر ربی جانتا ہے کہ اس لئے کہ مشیعت خدا میں ہے فتح خیبر لہذا وہ جان رہا ہے آپ کو نہیں پتہ ہے یہ فتح ہوگی کی نہیں ہوگی مشیعت خدا میں ہے اس لئے فتح ہونا ہے اس لئے نبی کہہ رہا ہے یہ کس کے ہاتھوں فتح ہونا ہے اس لئے مشیعت خدا میں ہے یہ کس کے ہاتھوں فتح ہوگی اس لئے عالم لیے ہوئے ہے مگر نہ ان کو دے رہا ہے نہ نظر دیکھ میڈیا کہ اس لئے کہ مشیعت کو پڑھ آئے خدا کی عجیب و غریب ہے خیبر کی واقعات میں صحیح ہے اور انہی واقعات بردخی میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے سامنے ایک شخص نے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ اتنی عظیم تھے اپنی ماں سے حالت بردخ میں گفتگو کرتے جناب مریم سلام اللہ سے وہ عالم بردخ میں گفتگو کرتے تھے پوچھتے تھے مادر اگرامی آپ کی خواہش کیا ہے تو کہتی تھی بیٹا ایک ہی خواہش رہ گئی کہ اللہ پھر سے دنیا میں بھیجے تو ہم شب میں جو ٹھنڈک کے زمانے کی شب ہوتی ہے اس میں خدا کی مناجات کریں اور دن میں جو گرمیوں کا دن ہوتا ہے اس میں ہم روزہ رکھیں اس طرح اللہ کی عبادت کریں اس کا مزا جو دنیا میں ہے وہ اس برزخ سے کہیں زیادہ بہتر ہے آپ اندازہ کریں ماں سے گفتگو کر رہے ہیں یہ بیان کرتے ہوئے کیا یہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی پہ چلا کرتے تھے حضرت نے فرمایا لَوزَادَ عِلْمُهُ لَمَّشْيَ عَلَى الْحَوَى اگر اس کا یقین اور علم پھر سے سنیے آپ لَوزَادَ ایمان اگر اس کا ایمان اور زیادہ ہوتا حضرت عیسیٰ جو کی پانی پہ چل ہیں جب حضرت نے فضیلت بیان ہوئی کہ حضرت عیسیٰ فضیلت ماب ہیں کہ جو پانی پہ چل رہے ہیں اور ان کی یہ فضیلت ہے روحوں سے بات کرتے ہیں پانی پہ چلتے ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا لَوزَادَ ایمان مرہوم دستغائب نے اپنی کتاب میں اس اگر ایمان اور زیادہ ہوتا تو پانی کیا چیز ہے ہوا پہ چلتا ہوا نظر آتا اس بات کی تائید ہو گئی کہ ہوا پر چلنا یا معلق رہنا زیادتی ایمان کی دلیل ہے تو اب اگر کوئی خیبر میں در کو لے کے ہوا پر معلق رہے تو اب یہ کل ایمان نہیں تو پھر کیا ہے ایک سال آباد پڑھیں محمد محمد یہ عظمت ہے یہ ابتدا اور انتہائے عالم ان کے ہاتھ میں یہی زندہ رہنے والے اور کوئی زندہ رہنے والا یوم ینفق فی سور جب سور پھوکا جائے گا تو غالباً آپ کے ذہن میں مشیت تو آگئی ہوگی تو وہی مشیت خدا جو ہیں ان کو مشیت کہتے ہیں نا نو مشیت اللہ اب یہ آیت کہہ رہی ہے سر مشیت باقی بچے آیت پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں یوم ینفق اس سور ففضع کل من فی سماوات وال عرض اللہ من شاء اللہ یعنی جس کو خدا چاہ اسی کو نام مشیت ہے صرف مشیت باقی رہے گی اور کوئی نہیں اور مشیت بس وہی کائنات میں باقی رہیں گے اور کوئی نہیں اب دلیل یہ ہے کہ باقی رہیں گے کہ نہیں دوسری آیت دلیل ہے یہ قیامت ہے بردک کے بعد قیامت اور بعد ختم ہے آج کے دن ختم ہو گئی گفتگو مگر دلیل یہ سنیں جب سور پھوک دیا گیا سب ختم ہو گئے کچھ باقی نہیں رہا تو آج کے دن کس کی حکومت ہے تو پھر جواب آئے گا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی ہے جو بول رہا ہے کہ کس کی حکومت ہے اور کوئی ہے جو جواب دے رہا ہے کہ اللہ کی ہے جو کریں آپ کوئی ہے طبیت تھو پس دو ہوئے ایک متقلم اور ایک مخاطب یہی دو باقی بچے ہیں جو پوچھ رہا ہے کس کی حکومت ہے اور وہ بول رہا ہے جواب دے رہا ہے صرف اللہ کی حکومت ہے اور کسی کی نہیں تو پھر ادھر سے آواز آ رہی ہے مخاطب کی تم دونوں مل کر پجو کریں آپ یہ قرآن ہے سور زمر ہر کافر دشمن کو جہنم میں تم دونوں مل کر دال دو اللہ اکبر وہ دو کون ہیں جن کو کتاب کر رہا ہے خدا مال ہوا کہ دو کوئی ہیں جو کائنات ختم ہو جائے گی تو باقی رہیں گے جب پھر سے اللہ ان سب کو پیدا کرے گا تو یہ دو سب کو جہنم میں ڈھالیں گے مگر سب کون کل لکفار ان عنید وہ کافر جو تمہارا دشمن ہے اللہ اکبر کافر جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے انید تمہارا دشمن ہے بس جو دشمنان علی ہیں دشمن رسول ہیں وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے یہ فضیلت ہے اس لئے روایات اللہ مہتو سا ہیں علی آپ ہی جنت اور دو زکے باتنے والے ہیں اور پھر روایتیں ہیں کہ مولا فرمائیں گے یہ تیرا ہے خودی ہا اس کو پکڑ لے و حاض لنا یہ میرا ہے اس چھوڑ دے یعنی پیغمبر کا جانشین پیغمبر کے ساتھ سرات پر کھڑا ہو کے برغت اتنا اشارہ کرے گا حاض 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 لک خودی ہا اس کو پکڑ لے حاض لنا اس کو چھوڑ دے بس یہ کام کریں گے علی جو ادھر سے آئے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ علی کے دامن کو پکڑ لوں مضبوطی سے اس لئے کہ گناہگار ہو اور اگر ہو سکے تو کوشش کرتے رہو کہ گناہ نہ ہو تاکہ ان مقربوں میں ہو جاؤ کہ جب علی کہ رہے ہوں تو ساتھ ساتھ تم بھی کھڑے ہو کہ خوش ہوتے رہو دیکھ دیکھ کے ان میں نہ رہو کہ بچنے والوں میں ہو خالی ایسے بن جاؤ عمل کو آلہ کر کے ان لوگوں کی صف میں آجاؤ جو علی کے ساتھ کھڑے دیکھ رہے ہیں دو طرح کشیہ ہوں گے ایک وہ جو علی کے ساتھ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے وہ عالی مردار رشک ہیں اور ایک وہ جن کو علی بچا رہے ہوں گے تو جب عالی عمل رہے گا تو عالی درجے میں جاؤ گے کھڑے ہو کے دیکھ دیکھنے والوں میں ہو گے اور جب ادنا درجے کا عمل رہے گا تو ادنا لوگوں میں ہو گے جب ڈوب رہے ہو گے تو علی بچا رہے ہوں گے اس کے بعد جو باقی گے تو بس ختم کر دیا ہم نے ان کے لیے کیا انتظام ہے تو عزیزان مکرم چونکہ کنیز زہرہ نام ہے یہ ممبر کی دین ہے کب سے سوچ رہا ہوں یہاں کنیز زہرہ کے لیے آتا ہے پس اس وقت ایک آواز آئے گی غزو اب سور کم شیخ صدوق علی الرحمہ صدا آئے گی منادی کی کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو اذن جاء ابنت رسول اللہ اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی آ رہی ہے اور ایسے حالت میں آئیں گی کہ نور کی اماری ہوگی جس کے مہار کو سید المرسلین پکڑے ہوں گے اور اس نور کی اماری کو حکانے والے آئے گی پیغمبر کی طرف خطاب کر کے محمد اس ال پوچھو انہا ان سے کہ ان کی کیا خواہش ہے بس جیسے یہ سوال آئے گا پیغمبر مڑ کے علی ابن ابی طالب کو دیکھیں گے اور کہیں گے یا علی فاطمہ سے پوچھو کیا سوال رکھتی ہیں علی ابن ابی طالب کہیں گے بی بی اللہ کا حکم ہے یہ اپنا سوال بیان کیجئے روایت کے فکرے ہیں کہ بی بی سر اٹھائیں گی کہیں گی یا اللہ معبود آج میرا حق دے یہ بتا دے کہ یہ کس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے بے عیضم بن ختلت لہذا سب سے پہلے حضرت محسن جو ساقت ہو گئے ہیں ان کو اٹھائیں گی اور کہیں گی بار الہا یہ کس جرم میں ساقت کیا گیا عزیز و پھر یک بدیگر ایک ایک چیزیں اٹھائیں گی چھ مہینے کا کرتہ اٹھائیں گی فرمائیں گی معبود یہ کس کے جرم میں قتل کیا گیا ہے پھر اس کے بعد ایک کریل جوان کا کرتہ جو جگہ جگہ سے پھٹا ہے بار الہا یہ کس کی وجہ سے لاشا پھر مال ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کریل جوان کا کرتہ جو سینے سے چھدا ہے آواز آئے گی معبود یہ کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ تھیلہ کھلے گا اور کپڑا کھلنے کے بعد دو کٹے ہوئے بازو ہوں گے بار الہا یہ کس وجہ سے قطع ہوا ہے عزیز لکھا یہ ہے کہ سید العالمین ایک مرتبہ ارشاد فرمائیں گی معبود ہم اپنے گنہگار شیعوں کے لیے شفاعت کے لیے لے کے آئے ہیں ایک ایک تبرکات دکھائیں گی اور دو ہاتھ نکالیں گی کہیں گی حضان یدان یہ دو ہاتھ عباس کے گھٹے ہوئے یہ سیروس لیے لے کے آئی ہوں کہ مومنی نے گنہگار کی شفاعت کر سکو دل چاہتا کو بی بی جب یہ ہاتھ کٹے تھے تو عبام حسین نے اٹھا یا تھا مگر کس حالت میں آگے بڑھتے جاتے تھے مگر جب دیکھا ہاتھ کو تو اب ہمیں رکھا جب بھائی کے نزدیک پہنچے تو پوچھا باس کوئی مسئیبت ہے کوئی مسئیبت ہے نہیں بھائی فقط اتنا ہے آقا کی میری آنکھوں سے خون صاف کر دے تو آپ کی زیارت کر لوں ارے ہیں غلام کا سراقہ کے قدم رہنے چاہیے اس کے پیر پہ نہیں بس عزیز وں کہوں گا بی بی آج آپ نے مرتبہ بڑھا دیا انبیاء ششدر ہیں حیران ہیں اب باس کے بازو حشر میں لاکہ بتایا کہ انبیاء کے بھی مرتبہ ان سے بلند نہیں ہیں یہ بازو تیری بار گاہ ہمیں ہیں ان گنہ گاروں کے گناہ کو بخش سیام لم اللذین ظلم ان ینقلب من قلب اللہ میں نیئے سوال بحق فاطمت وعبی وبالح وبانی وصر المستعد عفی انت صلی علا محمد وعلي محمد بار الہ تجھے واسطہ محمد وعلي محمد کا معبود گناہ نے کبیر وصغیر عفو فرماؤ نیک عمال کی توفیق عائد فرماؤ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلي محمد کا تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان عالم محمد ان کو حفظ ومان میں رکھ روزہ مقدس کی حفاظت فرماؤ بار الہ جس ماہ میں ہم نے عبادات تعاعت انجام دیئے یقیناً ان میں کمیاں ہیں ناقص ہے معبود مگر اسے قبول فرماؤ بحق محمد وعلي محمد بار الہ جو خطائیں ہوئیں انہیں بخش دیں بار الہ جو کمیاں رہ گئیں ہیں انہیں پوری کر دیں معبود تمام مریضوں کو شفاء نائد فرماؤ بار الہ اس عید کو ہمارے لئے واقعی عید قرار دیں ہمیں گناہوں سے آئندہ محفوظ رکھ بار الہ تجھے واسطہ محمد وعلي محمد کا جہاں جہاں بھی محبان عالم محمد ان سب کو حفظ ومان میں رکھ روزہ مقدس کی حفاظت فرماؤ امام کا ظہور جلد اس جلد فرماؤ ان کے اصحاب انسار میں شمار فرماؤ بار الہ تجھے واسطہ محمد وعلي محمد کا تمام علماء علام کا سایا میرے سروں پر محفوظ رکھ اللہ متقبل من الدعا حسین